میں پوچھتا ایسی کچھ بات ہے اس پوچھا میں جس کی وجہ سے ہماری دوستی میں درار پڑ گئی ایسی کچھ بات ہے اس پوچھا میں جس کی وجہ سے ہم دوتا کی پیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی ایسی کچھ بات ہے اس پوچھا میں جسے ہمارے بچ bandsلے کی آج سکھ کے دوستی کی رشتے کو بلا دیا دوستی 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 مانا کہ تیری دوستی کے وجہ سے مجھے محبت شہرات عزدہ سب کچھ ملا م packed میرا بھی تو کچھ ہے میرا ضمیر میری خودداری تیری یہ زلیل حرکت نے مجھے پوجہ کی نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ مجھے خود اپنے آپ پر نفرت ہونے لگی ہے میرا ضمیر مجھے دھتکار رہا ہے تیری مجھے سے مجھے شک اور روسوائی کے کٹیر میں کھڑا کر دیا گیا تیری مجھے سے آکاش آکاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری دوستی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑے تمہیں تیری طرف دوستی کا ہاتھ کبھی نہ بڑھاتا کس دوستی کی بات کر رہے تم ہاں ہاں ہم دونے کے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو چھپی بھی ہو آرے ہم تو وہ دوست تھے جو ایک دوستے پر مر مٹتے تو بھی کم تھا پھر تونے آج سے کتنا بڑا راز اپنے تک کیوں رکھا میں بورسا کیوں رکھا کہ تجھے مجھے بھروسا نہیں تھا یہ تجھے سوچ لیا کیا کہ یہ راز مجھے کھل جائے پھر تونے جاؤ گا پھر تونے جاؤ گا نہیں ہے مر ورما آکاس ورما یہ پر آپ کا مصور نہیں ہے راز کونسا راز بلی راز جس نے ہم دولوں جی سندگی میں تفاہ رہا کر دیا کیوں نہیں بتا کہ تو پجا سے محبت کرتا ہے کوئی جواب ریس کا تیر باس کیوں تیری میری سترائی کا پوچا تک نہیں پوچے دیا کہ میں اس کا ساگر نہیں ہوں کوئی جواب ریس کا تیر باس کیوں نہیں بتا کہ توی پوچا کا ساگر ہے کوئی جواب ریس کا تیر باس نہیں جواب میں تجھے دیتا ہوں تو اپنے آکاش کو ہمیشہ خوش لگنا چاہتا تھا مار بابا کے سب لوگا ساکر کرنا چاہتا تھا اس لئے تُنے اپنے پیار کی قربانی دے بھی لیکن تُنے یہ نہیں سوچا کہ جس چکر میں کوئی تُنے رچا ہے اس میں ایک نہیں تیتی زندگی کے اولادتے رہ جائیں گی میری پوچا کی اور خود دیری ابھی منیر تو اس چکر میں سے نہیں نکل سکا لیکن تیرے اس چکر میں سے نکلنے کے لئے مجھے پوچا کا دیل توڑنا پڑا کیا ابھی تجھے سچا اسے انکار ہے کہتا کہ نہیں کی تو ہی ساگر ہے کہتا کہ نہیں کی تو ہی ساگر ہے ہاں ہاں میں ہی ساگر ہوں وہی وہ بدنصیب ساگر ہوں جب پوچا سے پیار کرتے ہوئے بھی اسے اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تو بھی پوچا سے پیار کرتا ہے تو میں نے اپنے خواہشوں کو اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر دیا ہرے بچپن سے لے کر سکھ دکھ میرے ساتھ آکھ میں چولی کھیلتے رہتے ہیں لیکن دکھ کا ساہت تو تیرے سے کوسو دور ہے اگر تجھے پوچا کا پیار نہ ملتا تو تُو یہ صدمہ ہرگز برداشت نہ کر پاتا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے پیار کو دوستی کے لئے قربان کر دوں گا آمان آکاش آکاش تیری خوشی میں میری خوشی ہے میں تو وہ انسان ہوں جسے قدم قدم چلنے کے لئے اس پیر ساگی کا سہارا لینہ پڑتا ہے حالان میں کسی کا سہارا کیسے بن سکتا آکاش زندگی میں تُو نے مجھ پر بہت احسان کی ہے ایک آخری احسان کرتی دوست تجھے میری دوستی کا واسطہ بجا کو اپنا لے